سبات کریں گے ڈویوالا کی جہاں پر پرشو چکت سالے کی اور سے کھیری گاؤں میں پرشو پردرسنی کا کاری کرم کا آئیو جل کیا گیا ہے جس میں لگ بگ پچپن کسان اپنے پرشو لے کر پردرسنی میں پہنچے جہاں ڈاکٹروں کی ٹیم نے پرشو کا پراثم دوتیہ اور ترتیہ شنڈی میں چوین کیا ہے اس دوران کاری کرم میں پہنچے بلوک پرمک بھگبان سینگ پوک ریال اور پورو گرام پردھان پرمندر سینگ نے کہا کہ سرکار کی اور سے پرشو کسانوں کو بڑھا بہ دینے کیلئے کئی طرح کی یوجنہیں چلائی جا رہی ہیں جس سے کہ کسانوں کو لگتا لاب مل رہا ہے پرشو چکت سکھ ڈاکٹر پوزہ پانڈے نے کہا کہ کسانوں کا حوصلہ بڑھانی کے عدیشوں سے پرشو پردرسنی کاری کرم کا آئیو جل کیا گیا ہے ساتھ ہی پشووں کے لئے ریشول کے دبائیوں کا بھی وطرن کیا گیا ہے دویبالہ سے جابید حسین کی ریپورٹ بلوک کے کھیری چھیتر میں مارکم گرانٹ میں یہ پرشو پردرسنی لگائی گئی ہے اس میں ساٹھ سپتر پشو پالکوں نے پرتی بھاگ کیا اور سبھی کو چھے سرینیوں میں پرشکار دیئے گئے پرشٹ پرائیس، سیکنڈ پرائیس، تھرڈ پرائیس ملے ہیں اور سبھی بہت اتصائیت ہیں اور جتنی بھی ہمارے پشو پالکوں کو دی گئی میں سرکار کا اور پشو پالکوں کا تہی دل سے دھنیواد کروں گا کہ ایسے پروگرام ہماری گرام پنچیت میں لگیں تاکہ لوگوں کے جاگروتہ بنیں اور لوگوں میں کمپٹیشنوں تاکہ جو آنے والی پیڈی ہے ہماری وہ بھی پشووں کے پرتی سجائے گا یہاں پر ہمیں بہت ہی اچھا سنکھیا میں پشووں دوارہ پرتی بھاگ کیا گیا ہے چیمپین پشو شری جسپال جی کی گائیں کو ملا ہے دودھارو گائیں کو پشو پردرشنی کی منشہ یہی ہے کہ ان پشووں کو دیکھ کر باقی پشو پالکوں کو بھی ایک پرینڈا ملے کہ کس طریقے سے پشووں کا پرابندن کیا جاتا ہے پشووں کا اتنی اچھی ماترہ میں پرتی بھاگ کیا جانا ہی سویم میں یہاں کی جنتہ کو دھنیواد کا پاتر ہے